کس سے پنگا لیا ہے تو نے یہ سارے کے سارے چننے کے ٹاپ ٹین گھنڈے ہیں تکڑے تکڑے کر دیں گے تیرے بہت بڑی غلطی کی ہے تو نہیں آکے لے آکر منہ جھنڈ میں تو سوار آتے ہیں شیر اکیلا ہی آتے تو بھائی کیا حال ہیں آپ سب کے سواگت آپ کا ایک اور نئی گیمپلے ویڈیو میں اور آج پھر سے ہم کھیل رہے ہیں بی جی ام آئی اور ہم آتے ہیں بھائی آج اپنی پوری سکوائٹ کو لے کے سیدھا سکول میں لیکن بڑے ہی دکھ کی بات ہے کہ یہاں پر اور کوئی بندہ آیا ہی نہیں تو تھوڑی یہاں پر لوٹ کرتے ہیں اور پھر چلیں گے آگے تو یہاں پر مجھے سب سے پہلے یو ایم پی مل گئی تھی اور ہمارا ہے کہ یہ مکتر یہاں پر سپائیڈر مین سوٹ لینے کی پوری پوری کوشش میں تھا جس کا میں چورا کے بھاگ گیا یہاں سے اور بھائی میرے ساتھ جو بھی میرے ٹیم میٹ کھیلتے ہیں تو سب کی یہی عادت ہے دوسروں کے کلچوری اور سمانچوری تب ہی کر لیتے ہیں موقع ملتے ہی کسی کو کوئی مطلب نہیں ہے تو بھائی سب کا ہمارا ایسا ہی ہے اور یہاں پر ایک بوٹ دکھتا ہے تب ہی تو بوٹ اور بوٹ پہ تو ہم ایسے ٹوٹ کے پڑھتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا دکھ گیا ہو اور یہاں پر ایک بوٹ کو تو میں نے ختم کر دیا تھا تب ہی مجھے سامنے ایک اور بوٹ دکھتا ہے جس کو ہمارے ٹیم میٹ نے ایک سوٹ دیا تھا اور تب ہی میں نے اس کا کلچوری کر لیا تو بھائی ہمارا ایسا ہی ہے اور اس بندے کے ساتھ آج کافی نائن شاپی ہو چکے تھی پہلے میں نے اس کا ویب شوٹر چوری کر لیا کلچوری کر لیا تو ابھی مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ یہ بوم لے کے مجھ کو بھٹکا نہ دے کہیں پی تو ہم نے سکول تو پورا لوٹ دیا تھا اور اب بھی ہم آئے دے سیدھا اپارٹمنٹ کی طرف گز جاتے ہم سوچ رہے دے یہاں پر بندے ہوں گے لیکن یہاں پر ویب شوٹس کی بات کوئی بندہ تھا ہی نہیں تو پتہ نہیں بھائی کیسا گیم تھا یہ اپارٹمنٹ جیسی جگہ پر بندے نہیں آئے تھے تو اپارٹمنٹ سے ہم کو کافی اچھی خاصی لوٹ مل گئی تھی اور یہاں پر کوئی آس پاس گاڑی بھی نہیں تھی لیکن ہمارے پاس ویب شوٹر تھا اور ویب شوٹر بھی کافی اچھی چیز بنائی ہے پبجی والوں نے بیجی مائی والوں نے تو یہاں سے ہم سیدھا گاڑی ڈھونڈنے کے لیے نکل جاتے چاروں دیشاؤں میں تو سامنے میرے کو بگی دکھ گئی تھی تو ابھی بگی کو لے کے سیدھا چلتے ہیں پچنکی میں کیونکہ وہاں پر اپنی دکان ہے تو دکان سے سمان لینا تو بنتا ہے کیونکہ اپارٹمنٹس اور سکول سے ہم نے سارے پیسے لوٹ لیے دے اور ابھی ہم پلان کر رہے تھے یہ ڈبلوم منگانے کا میں نے تو کافی جبردست لوٹ مزا رکھی تھی لیکن بھائی جیسے ہم اپنی دکان کے پاس پہنچتے ہیں یہاں پر تو کچھ بندوں نے پہلے سے ہی کیمپ کر کے رکھا تھا اور دو سکوڑ کے بیچ میں ہاں پر پہلے سے ہی فائٹ چل رہی دی اور جو آتی ہمارے اوپر سیدھا فائر کرنے لگ جاتی ہیں تو بھائی میں تو یہاں پر اپنا چپ چاپ آرام سے یہاں پر بیٹھ جاتا ہوں چپ کے اور تو بھی ہمارا ایک نمبر یہاں پر نوک ہو جاتا ہے تو تبھی ایم پر پس کر دیتے ہیں اس بندے وہ یہاں پر فینس کرنے کوشش کرتا ہوں لیکن بچ جاتا ہے اور یہاں پر ان تینوں بندوں بری طرح سے مار دیتا ہوں ان کا بھی لاست بندہ بچا ہوا تھا جو ہمارے دو نمبر کو نوک کر دیتا ہے تو اس کو فینس کرنے کوشش کرتا ہوں سامنے تھا لیکن بھائی وہ بھاگ جاتا یہاں سے تو وہ بھاڑا بندہ تو یہاں سے بھاگ جاتا ہے تو تھوڑی دیر کے بعد ہم اس کو ڈھونڈنے کوشش بھی کرتے لیکن پتہ نہیں بھائی کہیں گایا ہو گیا وہ اور آج کلاپ پر دیکھنے کو ملی رہا ہوا کہ تین بندے نوک ہو جانے کے بعد ایک بندہ اپنے آپ بھی بھاگ جاتا ہے ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں بھائی کیونکہ ریکوال کا سسٹم ہے تو ریکوال ہونا بھی ضروری ہے تو ریکوال کرنے کے لئے گیا تھا وہ اور ہم سوچ رہے تھے اس کو پکڑیں گے یہاں پہ ملے گا ہو لیکن بھائی وہ نہیں ملتا ہم کو وہاں پہ بھی تو بھائی چاروں طرف اس بندے کو ڈھونڈنے کے بعد ہم واپس تھا کار کے آج آتے ہیں اور ابھی مانگ آئیں گے ہم یہ ڈبلن کیونکہ اپنے پاس کافی کٹے ہو چکے ہیں اور جب تک ہم پوچنکے سے اپنی لوٹ وغیرہ کر کے تب یہاں پر سکول میں بندے آگئے اور یہ جو سکول بے سائیڈ میں جو چھوٹی بیلڈنگ ہے آج کل اس کی چھت پر چڑھنے کا بہت زیادہ ٹرینڈ چل رہا ہے بندے کہیں بھی ہو کچھ بندے تو شیدہ آگئے یہاں پر سپائیڈر سے شیدہ اس کے اوپر چڑھ جاتے ہیں آگئے تو اپنے پاس اے ڈبلن تو تھی یہاں سے بندوں کو نوک کرنے خوشش کرتے ہیں لیکن تھوڑ دیر ہم یہاں پر سنائپر سے ان کو نوک کرنے خوشش کرتے ہیں لیکن وہ پورے چار بندے تھے کبھی ہم نوک ہو رہے تھے کبھی وہ نوک ہو رہے تھے تو فائنل ہم یہاں سے نکلنے خوشش کرتے ہیں تو دو بندے تو ہم نے وہیں پہ چھوڑ دیئے اور دو ہم یہاں پہ آگئے کیونکہ جو چھت پر بندے بیٹھے ہوئے تھے تو ان کو ہم یہاں سے آسانی سے مار سکتے تھے لیکن وہ بھی جب تک نیچے اتر جاتے ہیں اور یہاں پر چڑھنے کے بعد میں کافی دیر سے ان کو دیکھ رہا تھا کوئی پک لیے اور میں کسی کو نوک کروں لیکن تب تک ہمارا ایک نمبر وہاں پر کلوج میں جا کے اور خود ہی فینس ہو جاتا ہے تو یہاں پر میں نے ایک بندے کو تو نوک کر دیا تھا لیکن کوئی زیادہ فائدہ نہیں تھا کیونکہ وہاں پر وہ پوری سکوڑ تھی اور ہمارا ایک نمبر بھی مرد چکوا تھا تو وہ بول رہا تھا بھائی پہلے میرے کو ریکول کر دو تو سب سے پہلے تم اس کو ریکول کرنے کے لئے جاتا ہوں تو اس کو سیدھا ریکول کرتے ہیں ہم یہاں پر لے گیا تھا کیونکہ یہاں پر کافی زیادہ لوٹ پڑی ہوئی تھی تو یہاں پر لیکن اور بھی زیادہ یہاں پر بندے آ گئے تھے لیکن ہم کوئن سے کچھ لینا نہیں تھا تو ہم کو مارنے کوشش تو کرتے لیکن ہم کیسے کر کے بچ کیا سی نکل جاتے ہیں کیونکہ اگر ہم فائٹ لیتے ہیں تو ہم دو ہی لوگ تھے ہاں پر اور دو لوگ وہاں پر تھے تو کتے موت مارے جاتے تو ابھی سکول میں تو جو نا چکا تھا اور یہ بندے ابھی بری طرح سے فس چکے تھے وہاں پر کیونکہ اوپن میں تھے اور کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے وہ تو ابھی دیکھو کیسے مجھے لے لے کے مارتے ہیں ان کو ہم اور یہ ہمارا ایک نمبر بھائی پھر شے نوک ہو جاتا ہے لیکن اب کی بار میں اس کو بچا بھی نہیں پاتا حالاکہ اس بندے کو تو نوک کر دیتا ہوں لیکن ان کے ابھی بھی دو بندے اور بچے ہوئے جی جو کی سیدھا گارڈ لے کے ہمارے ان دو بندوں پر پچھ کر دیتے ہیں تو یہاں پر ایک بندہ بچا ہوا تھا اس کو تو میں نے نوک کر دیا لیکن جو ان کے دو بندے تھے وہاں پر پہنچ گئے اوپر اور وہ ہمارے دونوں ٹیمیٹ کو وہاں پر نوک اور فینس کر دیتے ہیں ڈالاکہ میں ایسے ڈبل ایسے ٹرائی کر رہا تھا سوٹ کنیکٹ کرنے کی لیکن اتنی بری پتہ نہیں سنائپ کیسے چل رہی دی ایک بھی گلوٹن کو کنیکٹ نہیں کر پایا میں لیکن فائنلی ہماری ٹیمیٹ ختم ہونے کے بعد یہاں پر اس کو ایک سوٹ کنیکٹ ہو جاتا ہے اور یہاں پر یہ سکوٹ فینس ہو جاتی ہے اور ابھی میں ایک علاوہ بتا تھا ہمارے سبھی ٹیمیٹ فینس ہو چکے تھے اور میرے علاوہ بچے تھے بھی دس بندی اور وہاں سے لوٹ بغیرہ کرنے کے بعد میں یہاں پہ آ جاتا ہوں سامنے دیکھتا ایک بندہ اور بھائی بلکل لاسٹ بولٹ لگتی ہے بلکل لاسٹ بولٹ لگنی رہا تھا ہم اس کو مارتوں کے بہت زیادہ دردر جاری دی گروزہ ابھی بچا تھا بس ایک بندہ اور میرے علاوہ ون ویسیز ون فائٹ بچی تھی اور وہ بندہ کئی پر اوپر ہی بلکل کیمپ کر کے لیٹا ہوا دا تو سیدھا جاتا ہوں میں پہلے تو جان میں بھاگتا ہوا تو بھائی یہاں پر وہ بلکل جہریلا ساپ بن کے لیٹا ہوا تو میں بھی بن جاتا ہوں جہریلا ساپ اور تب ہی سامنے جکتا ہے وہ اور اس کو ختم کر دیتی ہیں پھر چکن ڈینر ہو جاتا اپنا تو بھائی جاز گئے گیمپ لے ہوتا ہے اسی کے ساتھ فینس تو کر لو چینل کو سبسکرائب اگر ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک بھی کر دینا موسیقی